اسلام علیکم تحضہ ترین سٹیلائٹ تصاویر پر نظر ڈالی جائے تو جنوبی مغربی اور بلی پنجاب کے مختلف مقامات پر بادل موجود ہیں وزشتہ رات سے صبح تک بھی کوئی سلمان سے ملکہ علاقوں کے ساتھ ساتھ بلی پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہلکی بارش کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں جو بارش کی توقع شمالی پنجاب کے علاقوں میں کی جا رہی تھی وہ آوٹ پوٹ نہیں مل سکا اس کے لئے کئی موسمی عوامل دیکھنے پڑتے ہیں امید تھی کہ یہاں بننے والا سرکولیشن جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو ان علاقوں میں گرہ چمک کے بادل تشکیل پائیں گے اور اچھی بارشیں ایک اور دو مارچ کے دوران دیکھنے کو مل جائیں گی لیکن ابھی بھی آپ صبح کے وقت دیکھ سکتے ہیں کافی گہرے بادل موجود ہیں بعض مقامات پر بندہ باندی سے ہلکی بارش کا سلسلہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جو توقع کی جا رہی تھی کہ تیس میلی میٹر یا اس سے بھی زیادہ بارش بلائی پنجاب کے علاقوں میں دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ کسانوں کے لئے کافی اچھی خبر تھی ابھی بالحال ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی لہور سمیت وستی پنجاب خطہ پوٹھوار اور بلائی پنجاب کے علاقوں میں بادل ضرور چھائے رہے مختلف مقامات پر کوہ سلیمان سے ملکہ علاقوں کے ساتھ لہور سمیت وستی اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں تھنڈر سیل بھی بنے اور بعض مقامات پر بارش کے ساتھ یالہ باری بھی ہوئی لیکن جو توقع کی جا رہی تھی ویسا آوٹ پورٹر فی الحال دیکھنے کو نہیں ملا اگر مارڈلز کو دیکھا جائے تو ابھی بھی آج کا دن بادل رہتے اور بارش کی امید ظاہر کر رہے ہیں لیکن فی الحال مارڈلز کی جو بھی پریڈکشن تھی وہ بھی ہماری طرح ناگام ہی رہی ہے کیونکہ اس کے لئے بہت سے عوامل ایسے ہوتے ہیں جن کا ہونا لازم ہوتا ہے اس جرد تو موجود ہے یہاں پر بادل بننے کے لئے تو یہاں پر نمی کافی ہے لیکن تھندر سیل بننے کے لئے یہاں پر حالات سازگار نہیں بن سکے جس کی وجہ سے جو بارش کی توقع کی جا رہی تھی وہ دیکھنے کو نہیں ملی پھر بھی آج کا دن باقی ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے رحمت کی بارش دیکھنے کو مل جائے ورنہ کل سے ویسے ہی ملک کے کئی علاقوں میں موسم خوشک ہو جائے گا تو پنجاب میں بھی کوئی خاطر خواہ ڈیویلپمنٹ ہونے کی توقع نہیں ہوگی پھر جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھیں گے تو خطہ پورٹ ہوار اور کوئی سلیمان سے ملحقہ علاقوں کے ساتھ ساتھ چورستان پٹی میں لوکل ڈیویلپمنٹ کا آغاز ہوگا جو مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر چند دن بارش دیکھنے کو مل جائے گی سسٹم آتے رہیں گے لیکن ابھی فی الحال بحیرہ عرب اور خلیج بنگال کی کوئی سپورٹ نہیں ہے ہوایں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ابھی بھی جو ہے وہ شمال شمال مغرب کی چل رہی ہیں تو ان ہواوں میں تو ویسے بھی نمی کم ہوتی ہے بادل بننے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ تھنڈی اور خوشکوائیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی خاطر خواہ تھنڈر سیل تشکیل نہیں پاسکے امید ہے کہ آج کا دن اس بادل اس سسٹم کے اثرات رہیں گے کل سے اس سسٹم میں خاطر خواہ کمی دیکھنے کو ملے گی